بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری ٹیم کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک بہت انقلابی قدم اٹھایا یہ اتنے بڑے فیصلے ہر کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی آج تک کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر پنجاب کے خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی دس لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے کیونکہ میں جب پہلی دفعہ سٹوڈنٹ بن کے گیا برطانیہ میں اور میں نے ایک ایک فلائی ریاست دیکھی پہلی دفعہ زندگی میں کیونکہ ہمارا تو ملک کا جو ابجیکٹیو ریزولوشن میں ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے واضح کیا ہوا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا تو میں ہمیں تو یہاں اندازہ ہی نہیں تھا کہ فلائی ریاست کیا ہوتی ہے جب میں برطانیہ آ گیا تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی اور فلائی ریاست وہ ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے جو انکلوسف گروت میں بلیو کرتی ہے یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے وہ چاہتا ہے کہ سارا ملک خوشحال ہو اور یہ تھی مدینہ کی ریاست میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ جب فلائی ریاست بنائی تھی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنی کمزور طبقے کی یہ کبھی دنیا میں پہلے نہیں ہوا تھا پہلے تو بادشاہ ہوتا تھا اور بادشاہ کے اردگر لوگ ہوتے تھے وہ سارے امیر ہو جاتے تھے باقی قوم نیچے رہتی تھی بہت بڑا فاصلہ تھا امیر اور غریب میں تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک ایسا موڈل لے کے آئے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہ موڈل اگر آپ نے دیکھنا ہے آج تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ مسلمان دنیا میں آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ آپ آج آپ کو یورپ میں نظر آئے گا سب سے بہترین اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ سکینڈینیویا میں ہے دینماک نورویے سویڈن سب سے اگر آپ نے قریب کسی ریاست کو دیکھنا ہے وہی مدینہ کی ریاست کے قریب تو وہ آپ اس سکینڈینیویا ممالک کو دیکھیں گے جہاں ریاست نے پوری ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی کبھی آپ کو موقع ملے میں تو بڑی دفعہ گیا ہوا وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ فلائی ریاست کیا ہوتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک ریاست میں رحم ہوتا ہے احساس ہوتا ہے ایک کمزور طبقے کا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو شریعت پہ چلو تو وہ اللہ ہمارے بھلے کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم ان کے راستے پہ چلو گے تو اللہ کی نعمتیں آئیں گی تمہیں نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تُنہیں نعمتیں بکشی وہ کس کا راستہ تھا جس کو سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں بکشی اور اپنا قرآن شریف میں جو کہاں میرا حبیب ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جب اللہ ہمیں حکم کرتا ان کے راستے پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے جو بھی انسان ان کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کو عظمت دے گا جو قوم مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت ہے اس پہ چلے گی وہ قوم اٹھ جائے گی تو آج اگر آپ سکینڈریویا میں دیکھیں گے تو ان کے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ وسائل ہیں سارے سکینڈریویا ممالک سے لیکن وہاں خوشحالی دیکھیں ترستے ہیں ہمارے بچارے پاکستان کے لوگ کہ کہیں ہمیں ویزا مل جائے اور ہم وہاں چلے جائیں وسائل یہاں زیادہ ہیں خوشحالی ادھر زیادہ ہیں کیونکہ وہ اس یاد رکھنا یہ پھر سے میں بار بار اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں رحمت العالمین ان کو خطاب ملاتا رحمت المسلمین نہیں ملاتا یعنی کہ وہ سارے انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے تو جو ان کے قدموں پہ چلے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اس نے اوپر چلے جانا ہے تو اس لئے آج وہاں خوشحالی ہے اور ہمیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ نعرہ تو لگاتے رہے ہیں ہم سب سے زیادہ دنیا میں میں تو جب بھی مکہ یا مدینہ گیا ہوں وہاں سب سے زیادہ پاکستانی ملتے ہیں آپ کو یا ہم سب سے زیادہ روزیں بھی رکھتے ہیں سب سے زیادہ یہ نمازیں بھی پڑی جاتی ہیں ہماری تبلیغی جماعت دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو لانے کے لئے کتنی بڑی تبلیغی جماعت ہے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں لیکن ہم اس راستے پر کبھی نہیں چلے جس کے اوپر ہمیں حکم ہے تو یہ جو آج ہم پنجاب کی گورنمنٹ جو آج ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں ہم یہ اس راستے پر لگے ہیں اب تک تو وہ راستہ ادھر تھا تو ہم ادھر جا رہے تھے اب ہم اس راستے کے اوپر آ رہے ہیں جو اس قوم کی عظمت کا راستہ ہے جو اس قوم کو اوپر لے کے جائے گا میں یہاں پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھتا تھا کوئی کہتا تھا جی میں پاکستان کو ایشن ٹائگر بنا دوں گا ایشن ٹائگر کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو مدیدہ کی ریاست جو ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جسے دنیا کی امامت کی تھی ایشن ٹائگر تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے ہم اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا اگر پاکستان اس راستے پہ نہیں چلے گا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا دھوکہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں پہ ان بچارے لوگوں نے وہاں جو جن کو پتا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ ڈالی تھی وہ سارے دعا کرتے تھے پاکستان کے لیے اور وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال نے جو مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو جو خواب دی تھا کہ ہم ایک مثالی اسلامی ریاست بنائیں گے انہوں نے اس کے لیے ووٹ ڈالی تھی اور ہم نے اس سے تقریروں میں تو بڑا نام لیا ہم نے اسلام کا اور اس ریاست کا لیکن عملی طور پہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس ریاست سے جو اس کو بننا چاہیے تھا تو یہ جو تین کروڑ خاندانوں کو تقریباً چار سو ارب روپیہ اس کا وہ خرچ کر کے ہیلت انچورنس جو ملے گی میں یہ اس لیے بار بار آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں عثبان بزدار آپ کو اور ڈاکٹر یاسبین آپ کو اور آپ کے ساری ٹیم کو کہ یہ ہے انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ آپ نے یہ وہ کام کیا ہے کہ یہ ہم یہ میٹرو ٹرین اور اورنج ٹرینوں کے اوپر جتے مرضی اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں وہ وقت بتائے گا کہ وہ کتنا فائدہ پہنچائے گی پیسہ تقریباً اتنا ہی ہے اور یہ اس ملک کو کدھر لے کے جائے گا جو آج آپ نے قدم اٹھایا ہے میں میں اپنی قوم سے آج اس بڑے خوشی کے دن میں اپنی قوم سے پھر سے ان کو ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کا حکم ہے قرآن میں کیونکہ ہم سارے مسلمان قرآن میں مانتے ہیں کہ رحمت اللہ العالمین کے راستے پہ چلو اور پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حکم اللہ نے ہماری بہتری کے لیے دیا ہے ہم جب اس راستے پہ چلیں گے یہ ہماری بہتری ہے کبھی اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ان کی منزل پہ چلو کیونکہ ہم ان کی منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن ہمیں راستہ دیا ہے کہ وہ جو راستہ ہے اسی کے اندر انسان بڑا انسان بن جاتا ہے اسی راستے پہ قوم اٹھ جاتی ہے تو میں ایک تو ہیلتھ کارڈ اور پھر سے چار سو ارب روپیہ کا یہ جو ہیلتھ انشورنس آپ نے تین کروڑ خاندانوں کو آج مارچ تک پوری سب کو مل جائے گی پہلے تو یہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قدم ہے فلائی ریاست کی طرف اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ہے کہ ایک آدمی کی بنیادی ضروریات کیا ہے سب سے بڑا برے وقت پہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے پاس یہ اس کو فکر نہ ہو کہ میں میرے گھر میں ماں واپ یا میرے بچوں کا علاج اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ہیلتھ اور اس سے دوسری چیز کیا ہوگی کہ پاکستان میں ایک پورا ہیلتھ سٹرکچر بن جائے گا ہیلتھ سٹرکچر کیوں بن جائے گا کیونکہ ابھی تک حکومت کو پیسے خرچ کر کے ہسپیٹل بنانے پڑتے ہیں ابھی اسپانہ نے آپ کو بتایا سی ایم نے کہ کتنے زیادہ انہوں نے پیسے خرچ کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے اتنے پیسے نہیں خرچ کیے ہسپیٹل بنانے کے لیے لیکن اب آپ کو ہسپیٹل گرمنٹ کو پیسہ نہیں لگانا پڑے گا ہسپیٹل بنانے کے لیے اب لوگ خود آکے پرائیوٹ سیکٹر ہسپیٹل بنائے گا ہمارا کام ہے پرائیوٹ سیکٹر کی مدد کرنا ان کی سستے داموں پہ ان کو زمین دینا ان کی جتنے بھی ایکپنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ڈیوٹی فری باہر سے آنے دینا ان کو انسینٹرز دینا کہ وہ اپنے ہسپیٹل بنا سکے اور ان علاقوں میں اب جدر کبھی کبھی ہمارے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ جو ڈاکٹرز جو گرمنٹ ہسپیٹل میں کام کرتے ہیں وہ نہیں جاتے تھے دور دراز علاقوں میں وہ خالی پڑے ہوتے تھے ہمارے ڈسٹرکٹ ہسپیٹلز اب جو ڈسٹرکٹ ہسپیٹلز ہسپیٹلز جدر گرمنٹ کے ڈاکٹرز نہیں جائیں گے لیکن وہاں اگر پرائیوٹ سیکٹر آ گیا تو ہمیں وہ ہم بند کر دیں گے اگر ہسپیٹلز ہم کیوں پیسہ اس پہ خرچ کریں کہ اگر وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں جا رہے ہم پرائیوٹ سیکٹر کو وہ دیں گے کیونکہ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہر پاکستان کے دور دراز علاقے میں ایک عام آدمی کو علاج ملے تو اس کو تو مفت علاج ملے گا ہیلتھ کارڈ سے تو اس لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نیٹورک ہمارا پھیل جائے گا ہسپیٹلز کا سارے پاکستان میں جو اب تک ہم نہیں کر سکے اور پھر دوسری ضرورت لوگوں کی اپنے سر پہ چھات ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی بڑا خموشی سے انقلاب آ رہا ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بینکوں سے کم آمدن والے لوگوں کے لیے کرزوں کا بندبست کیا ہے اور ہمیں بڑا مشکل لگی قانون ہمیں چینج مدد کرنی پڑی بینکس کی فور کلوجر لائے قانون تھا اس کے جب تک وہ پاس نہیں ہوتا تھا بینکس کرزیں نہیں دیتے تھے تو وہ ہم نے اور پھر رکارفٹیں جو تھی ان کو ہم نے دور کیا انسینٹیوائز کیا آج مجھے خوشی یہ ہے کہ بینکوں نے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں تنخواہ دار طبقے کو جو کبھی بھی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر خرید سکے ان کے لیے انہوں نے دو سو دو سو ساٹھ عرب کے جو لوگوں نے اپلائے کی ہے بینکوں کے ایک سو دس عرب کے لونز اپروف ہو چکے ہیں اور چونتی سرب کی ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے یعنی پیسہ مل گیا ان کو اپنے گھر بنانے کے لیے اور یہ ابھی شروع ہوا ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ اب ایکسپینڈ ہوتا جائے گا اس کے بعد ہم نے نچلے طبقے کامیاب پاکستان میں بیس لاکھ نچلے طبقے کے جو خاندان ہیں بیس لاکھ ان کو ہم نے سود کے بغیر کرزے دی ہیں اکوت کے ذریعے کہ وہ اپنے سود کے بغیر ستائیس لاکھ تک کرزا کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں جو غریب طبقہ ہے وہ بھی ہمارا ایک پروگرام شروع ہو چکا ہے اور پھر ہم نے احساس کے نیچے جو احساس راشن ہے اس میں ہم نے آ دی اپنی عبادی کو چون فیصد پاکستان کے گھرانوں کو ہم راشن دے رہے ہیں کہ آٹا گھی اور ڈالیں جو ہم آدمی استعمال کرتا ہے وہ جب بھی لکھنے جائیں تیس فیصد ان کو کم ان کو سبسیڈی دی جائے گی ان تین چیزوں کے پر آٹا ڈال اور گھی کے لیے کامیاب پاکستان پروگرام میں ہم وہ دوسرا کام کر رہے ہیں کہ پانچ لاکھ تک سود کے بغیر کرزے دے رہے ہیں شہروں کے اندر کہ اپنا کوئی کاربار چھوٹی دکان شروع کر سکے کوئی اور دھیاتوں کے اندر کسانوں کے لیے پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ اس سارا کا مقصد کیا ہے کہ اس راستے پہ ہم لگیں وہ جو ہمیں مدینہ کی ریاست میں دکھایا گیا تھا کہ اپنی اس ملک کی جب ڈیولپنٹ ہو تو وہ باٹمز اپ ہو یعنی نیچے سے اوپر آئے بجائے اس کے کہ جو اب تک ہوتا رہا کہ امیر امیر ہوتا گیا اور نچلا طبقہ غریب ہوتا گیا اور میں آج بڑا خوش ہوں کہ جو یہ جو پجام نے جس طرح دلیری سے یہ آج لانچ کیا ہے اس میں ہمیں ضرور مشکلات آئیں گی کیونکہ پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے لیکن ہم نے پورا تیاری کی ہوئی ہے کمیٹی جو مسلسل دیکھتا رہے گا کس طرح کے پرابلمز آئیں اور انشاءاللہ ہم سارے حل کرتے رہیں گے اور پھر سے مارس تک سارے پنجاب کے گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکے گا پختونخواہ میں سارے گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکا ہے اب بلوچستان میں ازاد کشمیر میں اور گلکت بلتستان میں جدر ہمارے گورنمنٹس ہیں سب کو ہم نے ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ پوچھا رہے ہیں شکریہ شکریہ